دوستو اگر آپ نے صرف ایک بار یہ وظیفہ کر لیا تو آپ کی محبت آپ کی ہو جائے گی جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا ہے یہ ایک بار وظیفہ کرتے ہی اتنا زیادہ پاور فل ہے کہ آپ کی محبت کو آپ کے پاس کھیچ کے لے آئے گا چاہے آپ کی محبت سات سمندر پار ہی کیوں نہ رہتی ہو تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ وظیفہ آپ کو کیسے کرنا ہے السلام والیکم دوستو آپ کا بہت دستقبان ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں اس ویڈیو کو بلکل دھیان سے دیکھئے گا تب ہی آپ کو پتا چلے گا اس وظیفے کو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کتنے دنوں تک آپ کو اسے کرنا ہے اور کیسے یہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو اس وظیفے کو کرنے کیلئے نہ تو کسی کو کچھ کھلانا ہے نہ ہی کوئی سامان لے کے آنا ہے کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر بیٹھے آپ اپنے محبت کو اپنے ساتھی کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں ایک بات بلکل اچھے سے دھیان میں رکھئے گا کہ جسے آپ سچ میں محبت کرتے ہیں جس کا ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ بنا رہے صرف اسی کے لئے آپ کو اس وظیفے کا اپیوگ کرنا ہے اس وظیفے کو پورا کرنا ہے تاکہ وہ انسان وہ جو شخص ہے جسے آپ محبت کرتے ہیں وہ بھی آپ سے محبت کرنے لگ جائے اور اس کی محبت اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ آپ سے ملنے کے لئے تڑپنے لگ جائے تو اسے کیسے کرنا ہے دوستوں سب سے پہلے تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کو پانچ وقت کی نماز جو ہے وہ پکی کرنی ہے اگر آپ پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو شروع کر دیجئے پانچ وقت کی نماز پڑھنا اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو جب بھی اس وظیفے کو کرنا ہے تو پاک ساف ہو کر گھر میں کسی ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر آس پاس میں کوئی شور نہ ہو پورے فوکس کے ساتھ دھیان لگا کر آپ کو اسے کرنا ہے آپ کا مقصد بلکل کلیر ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ کس مقصد کیلئے اس وظیفے کو کرنا ہے کون ہے وہ شخص جسے آپ اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے مقصد کو اپنے دماغ میں سوچئے اس وقتی کا اس شخص کا آپ کو نام مولنا ہے اور اس کے بعد اپنی محبت کا اظہار ان کے سامنے کرنا ہے حالانکہ وہ وقتی آپ کے سامنے نہیں ہے لیکن آپ کو ذہن میں ایک تصویر بنانی ہے کہ وہ وقتی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنا مقصد ان سے کہہ دینا ہے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کی زندگی میں آ جائے اور آپ سے بے انتہاں محبت کرنے لگے اس کے بعد آپ کو جو عمل پڑھنا ہے وہ بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے تین بار آپ کو بولنا ہے درودے پاک جو سب سے چھوٹی درودے پاک ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ تین بار بول دیجئے اور جیسے ہی وہ تین بار بول دی اس کے بعد آپ کو بولنا ہے یا مانے ہو یا مانے ہو آپ کو بولنا ہے دو سو مرتبہ دو سو مرتبہ گن کر آپ یا مانے ہو بول دیجئے یا مانے ہو یا مانے ہو ایسے آپ کو continue بولنا ہے اور یا مانے اور بولنے کے بعد آپ کو پھر سے تین بار درودے پاک پڑھ دے لیے اس طرح سے آپ کا جو وظیفہ ہے یہ پورا ہو جائے گا اور آپ وہاں سے اٹھ جائیے اپنا جو بھی کام آپ کرتے ہیں وہ آپ کام کنٹینیو کر سکتے ہیں آپ کو ایک بات کریان رکھنا ہے دوستو یہ ساتھ دن تک آپ کو کرنا ہے کئی لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ایک دو دن میں ان کا کام ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں تو ایسا بلکل نہ کریں سات دن تک آپ کو بینہ ناغہ یاد کر کے اس کو کرنا ہے کہیں کاغذ پر لکھ لیجئے کہ پہلا دن کون سا تھا دوسرا دن کون سا ہے اس طرح سے سات روز ضرور کریں اور سات روز کے بعد یہ بلکل پکا ہو جائے گا اور آپ کی محبت کو آپ کے پاس آنے سے کوئی نہیں روک پائے گا تو آپ اسے کیجئے اور اگر آپ کے دماغ میں کوئی بھی سوال ہے کوئی بھی شک ہے تو آپ ہمارے نمبر پر کال کر سکتے ہیں آپ کو ویڈیو کی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا یا پھر ہمارے ٹائٹل میں ہم اپنا نمبر ڈال دیں گے آپ اس نمبر پر ہمیں کال کر سکتے ہیں تو دوستوں آج کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں شبہ خیر